موسیقی 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 کمپیکشن کام ہو رہا ہے ارتفرق جو آپ کہہ لیں راو لینڈ کو پروپرلی بیلنس کرنا لیول کرنا اور بہت سارے جگہ پہ زیادہ سی بات ہے مین بولیوٹ کے ساتھ سوائیٹی کی طرح سے کوئی حیشی بلوٹ نہیں دیئے گے تو یہاں پہ بہت ساری ایسی پارٹ رکھا گیا ہے جہاں میں ایک ڈیپ ڈیپ ڈیپریشن تھی تقریباً ڈیٹسو سے دو سو فٹ دائی سو فٹ تک بھی ڈیپریشن تھی تو سوائیٹی کی طرح سے اس کی فیلنگ کر کے اس کی پروپر کمپیکشن کام کیا جا رہا ہے فور دا ٹائم بینگ اس وقت جو ڈیویلپمنٹ ہائی سوئنگ میں جا رہی ہے یا فل پیس میں جا رہی ہے وہ اس پارٹ پہ ہیں اگر میں اس کو میپ کو تھوڑا سا لائٹ کروں آپ کو گوگل ارتھ لوکیشن پہ دکھانے کوش کروں تو آپ کو یہ والا پارٹ نظر آ جائے گا کہ ایکزیکٹلی اس پوائنٹ کے نیچے یعنی یہ جو پوائنٹ ہے ایک کوورٹ ہے بسکلی کہ جو دو ڈیمز کو اپس میں دو وارٹ ریزروائی رہے ہیں ان کو کنیکٹ کرتا ہے اب کے پاس یہ مین بلیورڈ ہے فور ہندر فی ٹروڈ اور جو میں نے ویڈیو کا سٹارٹ لیا وہ بسکلی اس پوائنٹ سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اور سٹارٹ میں جو سب سے پہلے چیز ریکارڈ ہوئی تھی وہ یہ والا پوائنٹ تھا اب اس پوائنٹ کے طرح سے جو پہلے سے موجود یہاں پہ ریزروائی تھے پانی کے ان کو ویسٹ نہیں کیا گیا ان کو اچھے طریقے سے بعد میں فیوچر میں یوٹلائز کرنے کے لئے یعنی کہ فرزمبل کافی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جو برساتی پانیوں نے جمع کرنے کے لئے اسے ضائع نہ ہو تو اس برساتی پانی کو یوز کرنے کے لئے یہ ریزروائیڈز ہیں جسے سمال ڈیمز بھی کہہ لیں تو ان سمال ڈیمز کو یوز کیا جائے گا فر تائم بینگ اس ڈیویلپنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے وہ اس پارٹ سے لے کے یعنی تقریباً اس سے آگے یہاں تک موین بلوڈ بن چکا ہے اس پارٹ سے لے کے اگر آپ پیچھے کی طرف موو کریں اور سے سینٹرل سے آگے یعنی اگر آپ ویسٹ کی طرف موو کریں یہ آپ کے چار سائٹس ہیں اس انٹرچینج پہ یہ انٹرچینج ہے ایم ٹو موٹر وے پہ میں بریف کرتا ہوں یہ انٹرچینج کی لوکیشن ہے اگزیکٹ اس انٹرچینج سے جب آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ گیٹ پرنسنگ سب سے پہلے آتا ہے جو کمرشل ایریا ہوگا ہائی رائز کمرشل اور اس مین بلوڈ پہ پہ آگے یہ کچھ چھوٹے پلوٹس ہیں جو آٹھ مرلہ کمرشل کے ہوں گے باقی یہاں پہ جو لائٹ ییلو پلوٹ ہیں یہ دو کنال کے ہیں یہ پیچھے والے پلوٹس موسٹ پر بھی دس مرلہ یا بارہ مرلہ کے پلوٹس ہوں گے بہت سوزائیٹی کی طرح سے ابھی پلوپرس کا میپ نہیں آیا فور دا ٹائم بینگ جو دیولپنٹ فل سوئنگ سے ہو رہی ہے وہ ایک تو اس پارٹ کی ہو رہی ہے بہت زیادہ اس پارٹ کی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مین بلوڈ کے اوپر جو یہ والا پوائنٹ ہے اس کی کافی زیادہ دیولپنٹ ہو رہی ہے میرا خیال ہے سوزائیٹی جو سبتمبر آنورڈ سب سے پہلا پوزیشن انانونس کرے گی وہ اوورسیس سینٹرل کا یہ والا پارٹ ہوگا اور اس کے لئے اوورسیس سینٹرل کا یہ والا پارٹ ہوگا جو ایگزیکٹی بلوڈ بھی کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈیم ہے اس کے اوپوزیٹ سائٹ پر آتا ہے فور دا ٹائم بینگ جو پہلے پوزیشن میں چیزیں آئیں گے وہ یہ والی ہوں گی بعد میں لیٹر سٹیج پر کیونکہ سسائیٹی کی طرح سے پوزیشن انانونس کیا گیا ہے تمام اوورسیس سینٹرل کا پوزیشن نہیں انانونس کیا گیا صرف یہ کہا گیا ہے سپٹمبر آن ورڈز ہم بلوگ میں پوزیشن دینا سٹارٹ کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان دو بلوگز کو پہلے پوزیشن دیا جائے گا اور لیٹر سٹیج پر باقی بلوگز کی باری آئے گی ان کو پوزیشن دیا جائے گا تو یہ اس وقت آپ گوگل ارث لوکیشن کی اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں گوگل ارث لوکیشن کی مدد سے یہ ایک کنیکٹنگ روڈ ہے جو ابھی تقریباً اس پہ بھی ایسفالٹ کام ہو گیا ہے یہ والا جو کنیکٹنگ روڈ ہے اب اس روڈ پہ جو ایسفالٹ کی کنیکٹنگ کام ہو گیا ہے اور اس کو واپسی کنیکٹ کیا جائے گا اس بریج کے ساتھ اس بریج کی بھی تقریباً کنبلیشن ہو گئی ہے اور یہاں سے آگے اوورسیس سینٹرل سے ہوتا ہوا یہ چکری روڈ کو ایک تھو ایکسیس پروپر دے گا یہاں سے اس پوائنٹ سے گر آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہاں تک پروپرلی ایسلی جا سکتے ہیں اوورسیس ٹو میں اس سے پہلے اوورسیس ٹو یا اوورسیس سینٹرل میں جانے کا کوئی پروپر ایکسیس روڈ نہیں تھا برحال اس روڈ کے بننے کے بعد یہاں پہ ایک پروپر روڈ آپ کے پاس آ جائے گا جب جو بھی انڈویجوال جن کی انویسمنٹس ہیں اوورسیس ٹو میں یا ایکسیس ٹو میں یا ایکسیس ٹو کا بعد میں جو بھی نام رکھا جائے گا یا ایون کے ہارنی پارک جو سلیگان ویلی کے ساتھ ہے یا اس سائٹ پہ جو بھی انڈویجوال اٹسل اپنے ان پر وزٹ کرنا چاہیں وہ یہاں پہ بڑا آسانی سے وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آج کی ڈیڈ میں تو ایکسیس پوسیبل نہیں ہے لیکن فیوچر میں یہاں پہ بڑی ایزی ایکسیس پوسیبل ہوگی تو میں میپ کو تھوڑا گوگل اٹھ لوکیشن بھی لے کے جاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ ابھی جو سٹیج یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پچرز یہ ہیں گوگل اٹھ سیڈلائٹ کی آج کی ایمجز یہ کچھ آج کی ایمجز ہیں یعنی کہ ٹویلت آف ڈیسمبر یہ ڈیسمبر کی طرح نہیں ہے خیر یہ اپریل کی ہیں بٹ ٹائم لائن پر ہی شو کر رہا ہے بٹ ٹائم بینگ ڈیسمبر ٹونٹی ون میں جو سائٹ ہے وہ کچھ یوں دکھائی جاتی ہے میں صرف اوڈسیز سینٹرل کا پارٹ شامل کر رہا ہوں میں اس میں اگزیکٹیو اور یہ جو اوڈسیز ایسٹ اور اوڈسیز ٹائم ہے اس کا پارٹ شامل نہیں کیا تو اس لحاظ سے یہ بڑا کلیر کٹ ریو آپ کو مل جائے گا کہ یہاں پہ براؤنی کا کام کس طرح سے کس طرح دیویلپنٹ ہوئی ہے ریسنٹ ٹائم میں تو اس ٹائم لائن کو تھوڑا پیچھے کرتے ہیں جولائے میں تقریباً یہی ٹائم لائن پیس پہ ایساچ کوئی دیویلپنٹ کا کام نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہی ٹائم لائن اگر اس کو تھوڑا پریویس کیا جائے میں میں تو کچھ فرق پڑ جاتا ہے یعنی کہ دیویلپنٹ تھوڑی کام تھی اگر ہم دیکھیں جینوری ٹونٹی ٹونٹی میں تو کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے یعنی یہ والا جو پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی براؤنگ بلکل نہیں ہوئی تھی اور بس یہ سینٹرل کا پارٹ ہے یہ میں میک کو دار کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ایک کلیر آئیڈیا مل جائے یہ سیلیکون ویلی اور ہارنوی پارک بلوک کا ایریا ہے اس میں ریسنلی کافی دیویلپنٹ ہوئی ہے میں دوبارہ سے شروع سے میک کو ٹائم لائن کو سٹارٹ کرتا ہوں یہ اوورال لکیشنیں جو براؤن ہوئی ہیں اور کچھ پارٹ اس میں اوورسیز سینٹرل کا جو یہ والا پارٹ ہے یہ والا شامل ہے اور جو یہ والا پارٹ ہے اوورسیز سینٹرل کا سٹارٹ میں بلکل یہ والا پارٹ بھی شامل ہے تو اس پارٹ میں کافی براؤنگ ہوئی ہے اس پارٹ میں براؤنگ نہیں ہوئی اس پارٹ میں بہت زیادہ آپ کو گوگر الڈوکیشن پر اٹسل دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس پارٹ میں براؤنگ کا سٹیٹس کیا ہے تقریباً کافی زیادہ پارٹ میں براؤنگ ہوئی ہے تقریباً پورا بلوگ کی کفر ہو جاتا ہے accept these few plots یہ تھوڑی سی پاکٹس ہیں جہاں پہ ابھی تک براؤنگ کا کام نہیں ہوا میں بھی کچھ issues ہوں یہاں پہ لیکن اس کے علاوہ کر دیکھا جائے کچھ اس پارٹ میں جو یہ والا پارٹ ہے جہاں پہ ایکزیکٹیو ٹوہ چار سو فٹ کا روڈ ملتا ہے اس پارٹ میں تھوڑا سی مسلم سائل لگ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی اور کچھ ان پاکٹس میں یہ جو یہ پاکٹ ہے ان پاکٹس میں کام میرے خیال ہے یہ دیکھ لیں یہ پاکٹس ہیں یہ تھوڑا سی پاکٹس ہیں یہ پاکٹس ہیں یہ پاکٹس ہیں واقعے اس طرف دیکھا جائے یہ میں میرے لئے بھی یہ شاکنگ بات ہے کہ جو ہارنی پارک کا ایریا ہے ہیلویو ہائٹس کے ایریا ریورویو اپارٹمنٹس یہ والا جو ایریا بنتا ہے اس میں کافی زیادہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ براؤنی کا کام دیکھیں تو ہیلویو ہائٹس کی تقریباً لیولنگ مکمل ہوگی ہے یہ موٹر ویسے بلکل ایرڈیسٹنٹ ہے اور یہاں پہ میرے حل میں آنے والے دنوں میں ہائی رائز اپارٹمنٹ شروع کیے جائیں گے یہ ایک گاؤں ہے اس گاؤں کا نام ہے مندوال I guess تو مندوال کے ساتھ یہ بنتا ہے ایریا اور اس کی کافی زیادہ براؤنگ ہوئی ہے مرال ایر این ایس یہ مرال میپ تھا میپ کو دوبارا سے ریپیٹیڈلی بیک موو کرتا ہوں ٹائم لائن کو آچھا یہ اس پائنٹ کو دیکھیں سٹارٹ سے یعنی میر ٹونٹوونٹی ون میں سارے پارٹ کی براؤنگ ہو چکی ہے اگر ٹائم لائن کو تھوٹا سا پیچھے کریں یعنی کہ جولائے ٹونٹوونٹی میں تو یہ پارٹ ایکزسنس میں نہیں ہے یعنی کہ اس پارٹ پر بلکل کام نہیں ہوا اور نہ کوئی ڈیویلپنٹ ہوئی یہ والے جو پارٹ ہے یہ بھی رول انڈ نہیں رول انڈ ہی ہے لیکن یہاں پر براؤنگ کا پارٹ جو تھوڑے تھوڑے پاکٹ سے نظر آتے ہیں آپ کو جہاں پر براؤنگ کا پارٹ ہو جیسے یہ والا پارٹ ہے باقی جو پارٹ ہے اس میں بلکل بھی براؤنگ کا کام کا آغاز نہیں ہوا تھوڑا اور پیچھے کرتے ہیں اس کو میر ٹونٹی ٹونٹی میں تو ایون اسے پیچھے کر لیں اپریل ٹونٹی ٹونٹی وہی سیم ایک وہی پاکٹ جہاں پر کام ہوئے باقی کسی جگہ پر کام نہیں ہوا اب آجیں جی نومبر ٹونٹی نائن میں تو یہی ایک پاکٹ بچتی ہے اوورسیز سنٹرل کی جہاں پر کام ہوئے میں دوبارہ میپو کلیر کرتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ملتا رہے ساتھ ساتھ یہ سارا اوورسیز سنٹرل سیلکون ویلی ہارمی پاک یہ سارا ایریا وہ بنتا ہے یہ ہارمی پاک وہ ہے جس کی بیلٹنگ نہیں ہوئی یہ ورسیز ایسٹ وال ہارمی پاک نہیں ہے یہ سیلکون ویلی کے ساتھ ہارمی پاک ہے جس کے میں بات کرتا تھا کہ فیوچر میں جا کے یہ والا ایریا بہت زیادہ ڈیویلپٹ ہوگا شاکنگ ہارمی پاک بہت زیادہ ڈیویلپٹ ہوگی اس ایریا میں کافی زیادہ کام ہوئے اور ہیلویو ہاریٹس کے لئے میں بہت زیادہ کام ہوگا ہے جن جی جون 2019 اور فب 2019 فب 2019 اگر دیکھیں تو اس پورے ایریے میں کوئی چیز existence میں نہیں تھی کچھ بھی exist نہیں کرتا تھا تو میں آپ کو دوبارہ آگے ٹائم لین کو موو کرتا ہوں جون 2019 تھوڑا سا پارٹ اس پاکٹ میں کچھ براؤنگ ہوئی ہے باقی اس پارٹ میں تھوڑا سی براؤنگ ہوئی ہے باقی کچھ بھی exist نہیں کرتا نیکسٹ اس نومبر 2019 تھوڑا سی براؤنگ اس پاکٹ میں ہے تھوڑا سی براؤنگ اس پاکٹ میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے نیکسٹ اس اپریل 2020 وہی سیم وہی بات ہے یہاں پہ ہے یہ جو پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سٹوڈنٹ ہاوستل کا آریہ ہے نیوٹیک یونیسٹی کا اور کچھ پارٹ اوورسیس سینٹل کا ہے سٹارٹ کا باقی اس میسج کچھ بھی نہیں ہے اور باقی اوورسیس سینٹل کا جو روڑ کے اس طرح بھلا پارٹ ہے اس کی براؤنگ بھی ہوئی ہے آچھا دوبارہ می 2020 میں یہ براؤنگ آپ دیکھیں گے پہلے صرف ان دو پاکٹ میں تھی اب تھوڑی سیکسٹینڈ ہو کے ایکسپینڈ ہو کے اس طرح جاتی جا رہی ہے براؤنگ کا کام جنوری 2021 میں جنوری میں بھی کچھ نہیں تھا ویدن نو ٹائم لائک ویدن ون یہ ٹائم فریم آپ دیکھیں جنوری میں بھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ان دو پاکٹ میں دیکھیں صرف کام ہے یہ ٹائم لینڈ آپ گوگل ارت پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے 2021 میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اب دیکھیں گے چار مہینے کے گیپ کے دوران یہ می 2021 آیا یہ سارا آئی ریا بلکل براؤنگ ہو گیا اب دیکھیں گر آج کی ڈیٹ میں اس کے ساتھ ساتھ ان پاکٹ میں کچھ براؤنگ کا کام ہوا تو یہ اوورال جو سائٹی نے کمیٹمنٹ کی ہے سپٹمبر آن ورز پوزیشن سٹارٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ سائٹی اس میں بہت زیادہ پارٹ میں پوزیشن سٹارٹ کر دے گی اور ہارنی پاک اوورسیس سینٹرل کے ہٹ کے یعنی اوورسیس سینٹرل کا کمیٹمنٹ کی گئی ہے کہ سپٹمبر میں پوزیشن اور سپٹمبر آن ورز میرا حل میں ہارنی پاک اس کا پوزیشن بھی سٹارٹ ہو جائے گا اوورسیس سٹارٹ کر دے گی اوورسیس سٹارٹ کر دے گی اوورسیس سٹارٹ کر دے گی سوائٹی کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں فال اپ کرنے والی بڑی بات نہیں ہے یہ چیزیں ہیں یعنی کہ یہ روڈ بن گیا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ گولف کورس کے رہے میں بہت زیادہ اس سائیڈ پہ گولف کورس کے رہے میں میں گولف کورس کی ویڈیو پوز کروں گا جو گولف کورس فسلیٹیشن سینٹر بن رہا ہے اینے گولف کورس کے اندر ایک یہ جو بیلڈنگ ہے نا یہاں پہ اس بیلڈنگ میں بھی کافی زیادہ کام ہو رہا ہے میں شاید نیکس ویڈیو سی کی پوز کروں اور اس کے سائیڈ میں جا کے وزیٹ کر دے اس پر 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 کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گوگل ارس پر آپ کو نظر بھی آتی ہے یہ بھی بیلڈنگ یہاں پہ کافی زیادہ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے اور یہاں بھی کافی کنسٹرکشن ہو رہی ہے برحال ان اینی کیس میں ابھی آکے انشاءاللہ نیکس سائیڈ ویڈیو کروں گا تو جو ہارمی پارک اوورسیز ایسٹ والا ہے جس کے بارے میں ایکسر میمران پوچھتے رہتے ہیں تو میں اس کے بارے میں بھی انفارم کر دوں گا کہ یہ ہارمی پارک جو اوورسیز ایسٹ یہاں پہ بنتا ہے اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا ہارمی پارک اوورسیز ایسٹ اس ایریے میں سارا آتا ہے ماسٹر پلان میں یہ ٹیرسیز اپارٹمنٹس ہیں اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ یہاں پہ آتا ہے یعنی بلوگ ای کے اپوزٹ سائیڈ یہ ہارمی پارک اوورسیز ایسٹ ہے اس میں جو کام ہو رہا ہے میں اس کے حوالے سے بھی سیپریٹ انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا اکثر میمبر کمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ ہارمی پارک اوورسیز کی میں ویڈیوز نہیں بناتا تو میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ڈیٹیل بھی بنا دوں گا یہ ورسے سینٹرل کی ایک آپ کہہ لیں کہ پہلی ویڈیو تھی جس میں نے کافی ٹائم بات بنائی ہے تو اب اس میں میں ٹرائے کروں گا آگے پوری سیریز میں اتنا میں نے گوگل اوورسیز لکیشن پر آج کی ویڈیو میں اگلی ویڈیوز میں شورٹ رکھوں گا صرف میں سائٹ ویڈیوز جی زیادہ پوسٹ کروں گا اگرن بیک ریل ٹرائم ویڈیو اور اس وقت اپنے سکرین پر اسی جو ایریا جس کی براؤنی کا کام ہو رہا ہے اب میں نے ویڈیو میں سٹارٹ میں بات کی تقریباً 2.8 کلومیٹر کی سٹیچ ایسی ہے جس پر 400 فیٹ روڈ کا کام ہو رہا ہے کامپیکشن کا کام ہو رہا ہے اس میں ایون 100 میٹر کا کام بھی ایسا نہیں ہے یا 100 فٹ کا کام بھی ایسا نہیں ہے تو ابھی سوائیٹی جو فرسٹ فیز ہوتا جو مشکل فیز ہوتا جسے ارتفر کہتے ہیں اسی پر کام کر رہی ہے اب سوائیٹی اگر سائٹ آپ وزیٹ کرتے ہیں تو اوورسیز سینٹرل کی ایگزیکٹیو ٹو کی ہارمی پاک جو سلیکون ویلی کے ساتھ ہے ہارمی پاک ٹو کہلیں اس کو اس سیارے کے ویڈیوز بنانا تھوڑ سی مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں تک آپ کی ایکسس نہیں ہوتی آپ گاڑی پہ نہیں جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ بائک پہ نہیں جا سکتے ہیں پیدل جا سکتے ہیں but you need a whole day to travel there کیونکہ سائٹ پہ جا کے پیدل موف کرنا اور سارا کچھ میں ڈرون کی مدد سے جتنا پاسیبل ہو سکتا ہے میں ٹرائے کرتا ہوں کہ اتنی میکسیم ویڈیو بنانے کوشش کروں کیونکہ جن میمبران کی کیونکہ اوورسیز سینٹرل میں موسٹی جو آپ کہلیں کہ نینٹی فائی پرسنٹ یا نینٹی نین پرسنٹ انویسمنٹ ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہیں لوکل بندے کو وہاں پہ پلوٹ لینے کی اجازت نہیں تھی because آپ کو you need nico to book the plot there لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی انویسمنٹ یہاں پہ ہے وہ وزیٹ نہیں کر پاتے سائٹ کو اور ان کا جو واحد option ہوتا ہے وہ that is the social media social media پہ ان کو ایک ویڈیو پلاتفوم پہ جو ملتی ہیں تو میں ٹرائے کروں گا کہ جتنی ڈیٹیل سے بنا سکوں اتنی ڈیٹیل سے ویڈیوز بناوں اب یہ جو ڈرون کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے that is over 350 فیٹ اور اس 350 فیٹ میں آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنا پارٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں even تو چھوٹی چھوٹی مشینز جو ہیں جو بلڈوزر ہیں وہ بھی آپ کے چھوٹی چھوٹی کھلونے نظر آ رہے ہیں وہ اس لئے کافی زیادہ ہائٹ سے ریکارڈ کی گئی ہے تو اس میں میں پورا ڈیٹیل سے جتنا بنا سکتا تھا ویڈیو میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اور آلڈی اس سائٹ کے حوالے سے تقریبا میں نے سات سے آٹھ ویڈیوز جو ہیں ریکارڈ کرے رکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں انہیں ریگولرلی پوست کرتا رہوں گا کہ جن ممبران کی overseas central میں انویسمنٹ ہے اور وہ definitely بلڈٹنگ کا ویٹ کر رہے ہیں اور پلوڈ کی سیلیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب پلوڈ کی سیلیکشن اوپن ہوگی اور بیلٹنگ سٹارٹ ہوگی سسائٹی کی طرف سے تو میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو ایک ڈیٹیل بتا دوں گا کہ آپ دیکھیں اور سی سینٹرل میں کچھ پاکٹس ایسی ہیں بہت بلکہ بہت زارے پاکٹس ایسی ہیں جہاں پر ڈیپریشن تھی اور فلنگ ہوئی ہے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں کہہ دوں یہاں پہ کہ ہمارے میں جتنے پلوڈ میں نے پلوڈ پہلے بیچے تھے تب ہی ان کو پتایا تھا کہ اور سی سینٹرل میں کچھ پاکٹس ایسی ہیں جہاں پر یہ کام ہوگا برحال میں ٹرائے کروں کہ جتنے میمبران کو آپ کی اس لکیشن کی سیلیکشن کے حوالے سے میں جتنا اچھا گائیڈ کر سکا تو اس حوالے سے اتنا اچھا گائیڈ کروں تاکہ اگر آپ نے انویسمنٹ کیا سمارٹ ٹی میں مارٹ ٹی میں بکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے ہوں تو میرے نمبر آپ کے سکرین پر اویلیبل ہے مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے یا اور آپ کو یہ سارے چیزیں اچھی لگتی ہوں تو پلیز دو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ